ہر یاش کے حسین کے لب پر گئے صدا لبیت یا محمد حاضر ہے یا محمد حاضر ہے یا حسین اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد والیتیبین التاہرین المعصومین ولانت اللہ علی آدائهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدونا ان یتفی نور اللہ بے افواہہیم ویاب اللہ ذاکرین و الزام اور تمام تنظیموں کے ہمارے ذمہ داران جو یہاں تشریف فرما ہے میرے بچوں کی طرح ہے جس نے یہاں بھی اعلان کیا اعزاز ہے ان کی محبت ہے کہ میں ان کی نظارت کا رکن بھی ہوں لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ میری شناقت ایک اور بھی ہے اور وہ یہ کہ میں ایک ادنہ سا کارکن ایم ڈبلی ایم کا بھی ہوں مجلس ویدت مسلمین کا بھی ہوں بہرحال آج ایک بار پھر تمام تنظیمیں پاکستان کی بڑی بڑی تنظیمیں اور شہر کراچی کی بھی بڑی بڑی تنظیمیں اور جماعتیں مل کر اکھٹا ہوں ملیں اکھٹا ہوں اور یعظیم الشان چہلوں کا جلسہ اسے میں کہوں گا حمایت مظلومین کا جلسے کا نام دیجئے سب نے کیا اور یہ بتایا یہ ثابت کیا کہ جب بھی ایسا وقت پڑے گا ہم ایک ہو جائیں گے اور یہ پہلا موقع نہیں اس سے پہلے جب جب ملت پر وقت پڑا یہ تمام آپ کو ایک سٹیج پر اکھٹے نظر آئے اور آئندہ بھی نظر آئیں گے تو یہ بات تو تیہ ہے کہ ہم ایک ہو سکتے ہیں یہ بات تیہ ہے کہ جب چاہے ہم ایک ہو سکتے ہیں تو میرے بھائی جب کٹھن وقت پڑے جب مشکل وقت پڑے جب ہم ایک ہو سکتے ہیں تو میرے بھائی سارا سال ایک کیوں نہیں ہو سکتے ہیں یوم القدس ایک کیوں نہیں ہو سکتا شہید کی برسی ایک کیوں نہیں ہو سکتی جالی نہیں ابھی میں نعرے لگواتا ہوں میں تو سوال رکھ رہا ہوں بزرگان دین کے سامنے آشور کا بلاست ہو ہم ایک چہنم کا بلاست ہو ہم ایک کوئٹہ کے دھرنے ہو ہم ایک باقرن نمر کے شہادت ہو ہم ایک ابراہیم زگزاکی کی شہادت ہو ہم ایک شہادہ کا چیل منانا ہو ہم ایک تو یہ تو تیہ ہوا نہ کہ ایک ہو سکتے ہیں بڑی دعائیں دیں مجھ سے پیشتر لوگوں نے کہ کتنے اچھے وہ لوگ جن کے دل میں یہ خیال آیا تو سارا سال یہ خیال کیوں نہیں کیا مسئلہ ہے کیا نام کا مسئلہ ہے تنظیم کے بڑا چھوٹا ہونے کا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے یا ملکس سے ایک نہیں کر سکتے شہید کی برسی ایک نہیں ہو سکتے اس کا مطلب ہے کہ سب ہو سکتا ہے جب یہ ایک دن کے لیے اتحاد ہو سکتا ہے تو پورے سال کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا بتائیے آپ میں آپ سے منوا کے جاؤں گا نہیں ایسے نہیں کھڑے ہو جگہ پر کھڑے ہو جائیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بتائیں سب کو اپنا اپنا جواب دیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین پرچم لہراتے ہوئے لبیک یا حسین اس کو بند کر دو مائک کو بند کر دو لبیک یا حسین ان کی آواز سناؤ یہ ہے لوگوں کا جواب یہ چاہتی ہے قوم یہ چاہتی ہے قوم ہم سے ہم سب سے ان سب سے یہ چاہتی ہے قوم ایک دن کیوں سارا سال کیوں نہیں ایک سال کیوں ساری زندگی کیوں نہیں اتنی اصاب ملک بہرین چھوٹا سا ملک سیکلوں ہزاروں قربانیہ دیں پیچھے نہیں ہٹیں مقابلہ بہرین کی آلِ خلیفہ سے نہیں ہے دنیا کے صفاق کرین درندوں سے ان کا مقابلہ ہے آلِ خلیفہ کے پیچھے صرف آلِ سعود نہیں آلِ سعود کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل اتنا سا بہرین ڈٹا ہوا ہے اپنی وحدت کی وجہ سے عراق ابھی میں اس پاک سرزمین سے زیارت کا شرف حاصل کر کے پہنچاؤں ماں اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں تاریخِ بشریت کے صفاق ترین درندوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ابھی میرے بھائی صاحب زادہ حمید رضا نے جو بات کی اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں عراق شام لبنان مسئلہ صرف وہاں تک نہیں سب سے بڑا حدف ان صفاق ترین دہشتگردوں کا یہ ملک ہے پاکستان جس کی گلی گلی محلے محلے میں دہشتگرد چھپے بیٹھے ہیں ان کے سہولتکار بیٹھے ہیں اداروں میں بیٹھے ہیں حکومتوں میں بیٹھے ہیں مسئلہ فورسز کو مسکہ لگانے کا نہیں ہے فورسز کی خوشحامت کرنے کا نہیں ہے مسئلہ اس سرزمین کا ایجا کراچی سے پارا چھنار اور کوئٹا سے کلکت بلتستان تک بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے بہایا گیا کہ تمام صورتحال میں یہ ایک دن کی وحدت یہ ایک دن کا چہلوم یہ ایک دن کا جلسہ کیا کافی ہے مقابلہ کرنے کے لیے ان صفاق کرین درندوں کا جو ہمارے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں جو ہمارا دروازہ کھٹ کھٹ آ رہے ہیں کیا تیاری ہے گلی گلی میں چھپے بیٹھے ہیں ہمارے اندر چھپے بیٹھے ہیں توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے خرید و فروخت کا عمل جاری ہے زمیر اور دین سب بیچا جا رہا ہے خریدا جا رہا ہے وہ تو وہ بہار کے حملہ آور اپنی جگہ اندر اندر ہمارے اندر سازشوں کے جان بچھا دیے گئے ایک ہی حل ہے ان سب کا ایک باکرن نمر کے پاس جان بچانے کا موقع تھا دوستو آپ نے سمجھے گا کیسے ٹارگٹ کلنگ ہو گئی وہ بھی شہید ہیں جو ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے کہ باکرن نمر کہی جا رہے تھے گولی بھار دی گئی باکرن نمر کو پکڑا ان کی گردن اڑا دی ایسے نہیں تھا اتنا آسان نہیں ہے جان بچانے کا پورا موقع تھا اس کے پاس دو جملے دو لفظ جو کہا تھا اس سے بس ہٹ جاتا کہ آئندہ نہیں کہوں گا جان بخشی ہو جاتی ایک مرشی پٹیشن جسی آپ کہتے ہیں مافی نامہ دو جملوں کا جان بچ جاتی نہیں مارتے آل سعود بلکہ پوری دنیا میں بتاتی دیکھو ہم نے مافی مانگوالی کتنے ہوں گے ایسے جو اس موقع پہ آیات بھی لیاتے روایات بھی لیاتے حدیثیں بھی لیاتے واقعات بھی لیاتے کہ وہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے امہ نے فرمایا تقیہ کر لو لیکن آیت اللہ باکرن نمر جانتا تھا کہ وہ رول مادل ہے جانتا تھا کہ میں نمونہ عمل ہوں اگر اس کی گردن جھک جاتی نہ کٹتی تو جو فالو کر رہے تھے اس کو لاکھوں لوگ ان کی حمتیں پسٹ ہو جاتی جانتا تھا باکرن نمر کہ حسین کا راستہ کون سا راستہ ہے ساری دنیا کی نظریں اس پر تھی اسی طرح پورے سعودی عرب کے مومنین کی نگاہیں باکرن نمر کی حمد پر تھی اگر وہ اس کے پائش شبات میں لغزش آ جاتی پھر کوئی تحریک نہیں اٹھ سکتی تھی کتنے تم میں انصاف سے بتاؤ جو اس کی شہادت سے پہلے اس کا نام جانتے تھے جا ایسا اتنا ہلکا نعرہ نہ لگائے میں لگاتا ہوں نعرہ نعرہ تکبیر نہیں ہے آواز ہی نہیں نکلی آپ کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ ہائیدری ہائیدری جانتا تھو لاکھوں لوگ دیکھ رہتے اسے وہ رہبر تھا اس نے نہیں کہا اپنی زبان سے کہ میں رہبر ہوں وہ قائد تھا اس نے نہیں کہا اپنی زبان سے کہ میں تمہارا قائد ہوں نہیں کہا اس نے عمل سے ثابت کیا وہ جانتا تھا کہ گردن کٹ جائے گی چند لمحوں کی تکلیف ہے بس پھر میرا حسین میرا مولا مجھے آغوش میں لے جائے گا اور پھر میرے سر کو بلند کر دیا جائے گا اتنا بلند کہ دنیا کے کونے کونے میں باقرن نمر کی اور یہ آیت اللہ ابراہیم زگزا کی اس کے بیٹوں کی یاد بنائی جائے گی یہ ہے زندگی یہ موت نہیں ہے یہی تو حیات ہے یہی تو سبق لینا ہے یا اٹھ کے جانا یہاں سے بس چینم کر لیا فلمیں بن گئیں فوٹو بن گئیں سوشل میڈیا پہ کتنا چرچہ ہو گیا لاکھوں نے لائک کر دیا معاف کر دیجئے گا بری لگیں دو چار باتیں دو بس یہ زندگی ہے یہ حق ہے ان شہدہ کا یہی حق ہے جو عدا کرنا ہے نہیں پھر وہی وحدت کی بات آئی پھر وہی اتحاد بدپرستی بہت ساری اقسام ہیں بدپرستی کی ایک بدپرستی کی قسم تنظیم پرستی بھی ہوا کرتی ہے اجتماعی مفاد کو دیکھو قوم کے مفاد کی خاطر پیچھ اٹھنا پاتا ہے ہٹ جاؤ یہاں تو نام پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ میرا نام نیچے کیوں آ تو تیرا نام اوپر کیوں آ گیا یہ قربانی کی باتیں ہیں بہت معذرت کے ساتھ مخلصین بہت ہیں ان کے لئے نہیں کہہ رہا میں تو مشاہدے کا آدمی ہوں جو دیکھتا ہوں وہ بات کرتا ہوں جو مجھے نظر آتا ہے میں وہ بات کرتا ہوں بس ایک ہی حل ہے اس ملک میں اس شہر کو چاروں طرف سے دہشت گردوں نے گھیرا ہوا ہے یا نہیں جس طرح یہ شہر چاروں طرف سے دہشت گردوں سے گھیرا ہوا ہے اسی طرح پورا پاکستان دہشت گردوں کے نرغے میں ہے کون ہے جو آگے بڑھ کر للکارے گا کون ہے جو لڑے گا کون ہے جو ان سے مقابلہ کرے گا جب وہ حملہ کریں گے جب دیکھی جائے گی جب وہ گھروں میں بھوزیں گے جب دیکھی جائے گی جب لاشوں کے ٹیلے لگائے گے جب دیکھی جائے گی وہی کوفے والا حال کہ مولا پکار رہے ہیں رڑو شہر علم بار پہ حملہ ہویا لوٹ رہے ہیں مار رہے ہیں شانی عورتوں کے گلوں میں ہاتھ ڈال کے ان کے زیور کھیچ رہے ہیں اتنا زلیل کر رہے ہیں لیکن لوگ لڑنے پر ان دہشت گردوں کے خلاف سفارہ ہونے کے لئے تیار نہیں کوئی آئے گا وہ کر لے گا پوچھ لیں گے حسن زفر کے گریبان پکڑ کے کیا کر رہے ہو تم پوچھ لیں گے ان میں سے کسی مولوی کا گریبان میں ہاتھ ڈال کے کیا کر رہے ہو تم ایسا ہے ایسے قومیں جیتی ہیں اس طرح سے سرخ رو سر بلند رہا جایتا ہے جس ملک میں چار پانچ کروڑ حسینی ہو انہیں دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوم ہونا چاہیئے تھا انہیں تو کیا ہونا چاہیئے تھا لیکن جان کے الجھایا گیا ہمیں اندرونی خلفشار کا شکار بنا دیا گیا یہ جتنی تنظیموں کے رہنما بیٹھے ہیں ابھی محرم گزرا ہے اب آپ بتائیے اس میں کہ سب ایک ساتھ بیٹھیں کے نہیں بیٹھیں اس میں عزداری کی انجبنیں تنظیم اعضاء ہو تنظیم اعضاداری ہو اس سب تشریف فرما ہے علماء زاکرین تشریف فرما ہے سب ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں کیا سازش کرتا ہے استعمار کیا سازش کرتا ہے سامراج کہ انہیں کو توڑ دیا جائے خدارہ سمجھئے اس بات کو یہ جو آپ جمع ہوئے ہیں یہ خود ایک طاقت ہے ہمیشہ اس طرح جمع رہیے اسی وحدت میں یہی تو حمایت ہے اور کیا ہے حمایت ہر منبر سے ہر مسجد سے ہر محراب سے لوگوں کو وحدت کی اتحاد کی دعوت دو میری حیثیت کیا ہے میرے گروہ کی حیثیت کیا ہے قومی اور مذہبی مفات پہ سب قربان کیا جاتا ہے قومی اور مذہبی مفات کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جاتا ہے یہ اصول ہے قوموں کی زندگی کا وہی قومیں زندہ رہتی ہیں سرخرو رہتی ہیں آباد رہتی ہیں سر بلند رہتی ہیں زیادہ وقت نہیں لوں گا مگر جو خوشی میں نے محسوس کی اس وقت یہاں بیٹھ کر کہ تمام جمع ہیں تو ایک دن کے لیے کیوں ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں بڑے چھوٹے کا مسئلہ آ جاتا ہے انانیت آگے آ جاتی ہے نفس آگے آ جاتا ہے کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں کر سکتے کام ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ سارے کیمپ تب تنظیموں نے ماشاءاللہ لگائے ہیں یہ سارا سال نہیں مل سکتے قدس پہ نہیں مل سکتے شہید کی برشی پہ نہیں مل سکتے نہیں وہاں نام کا مسئلہ ہے بھائی میرا نام پیچھے ہو جائے گا میری تنظیم کا نام پیچھے ہو جائے گا مسئلہ ہو جائے گا چاہے قوم کا تماشا بنے دنیا میں پوری دنیا دکھا ہے کہ دو چلے جا رہے ہیں تین چلے جا رہے ہیں جنو medo ایک جا رہا ہے وہاں سے دوسرا وہاں سے تیسرا وہاں سے تیسرا وہاں سے اسی وحدت میں ہماری طاقت ہے آج ماشاءاللہ یہ ہزاروں کا مجمع جتنا یہ یہاں بیٹھا ہے نا مجھے معلوم ہے میرے علم ہے مجھے بتائیں گے اتنا ہی مجمع باہر سڑکوں پہ ہیں ادھر گلیوں میں ہے اتنا بڑا مجمع یہ کیوں اکھٹا ہوا یہ امیدیں لے کے جمع ہوتا ہے اس کو ہر بار یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ سب ایک ہو جائیں گے یہ سب متحد ہو جائیں گے یہی ہمارا مسئلہ ہے عراق میں اگر لڑ رہے ہیں وہاں بہت مسائل ہیں داخلی مگر اس کے باوجود بترین دشمن کے خلاف متحد ہو کر سفارہ ہے بہت مسئلہ ہے داخلی سیریا میں شام میں لیکن اس کے باوجود مشترک دشمن کے خلاف متحد ہیں بہت مسئلہ ہے لبنان میں سامراج کامیاب نہیں ہو سکا نہ کبھی ہو سکے گا کیوں اس لئے کہ اس کے مقابلے پر ہیدری شیر کھڑے ہیں حسن نصراللہ جیسا نر شیر نر ان کے مقابلے پر ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ لبیک یا حسین بلان دعواز سے ایسے نہیں لبیک یا حسین لبیک آپ کا یہ جوش اور ولولا یہ وقت ہی نہیں ہونا چاہیے اس کو زندہ رکھئے انتظار نہ کیجئے کہ جب ہوگا جب دیکھا جائے گا سر پہ کھڑے ہیں خطرات چاروں طرف سے دستک دے رہے ہیں ہمارے اپنے مسائلی نے ختم ہونے کا نام لے رہے کسی طرح خدا کے لئے یہ التجا ہے بس ختم کی میں نے اپنی تغییر دیگر اہباب علماء اکرام موزز مجھ سے سب بڑے ہیں مجھ سے سب بہتر ہیں مجھ سے سب عالم ہیں مجھ سے سب فاضل ہیں یہ بھی تغییریں کریں گے اپنے بیانات سے میری کوئی بات بری لگی ہو کسی کو بھی دوبرا میرے معذرت قبول کر لیں دس بستہ معذرت چاہ رہا ہوں لیکن یہ دل کا درد ہے ہر شیعہ کے دل کا درد ہے کیا آخر کب کیسے ہم کیسے ایک ہوں گے کب ایک ہوں گے اور جب ایک ہوتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے نظاریں دھرنوں میں ایک ہوئے آپ آپ نے اپنی باتیں منوائیں کیا نہیں منوائیں حالات میں کسی حد تک اگر تبدیلی آئی تو کس کا کمال یہ ہمارے شہدہ کے خون اور ہمارے اتحاد کا کمال تھا ایک دن کا دو دن کا تین دن کا چار دن کا دھرنے کا اتحاد نہیں یہ اہد کرنا ہوگا آج کہ ہمیشہ کے لیے جب تک زندہ ہیں حسین کے نام پر علی کے نام پر اہلِ بیت کے نام پر شہدہِ کربلا کے نام پر ہم ایک تھے ایک ہیں ایک رہیں گے اگر میری بات سے یہ میرے دل کی آواز ہے اگر آپ کے دل کی بھی آواز ہے تو نشستوں سے کھڑے ہو جائیں ہاتھوں میں ہاک ڈال کے اپنا را رگائیے لبے کیا حسین بی بیاں بھی میں علماء سے گدارش کروں گا میں علماء سے گدارش کروں گا زاکرین سے گدارش کروں گا اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر عوام کے سامنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے لبے کیا حسین لبے کیا حسین جزاک اللہ یہ جواب آ گیا یہ جواب آ گیا قوم کا جواب دے دیو لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین جزاک اللہ یہ آپ کا جواب دے دیو علماء نے دعا کیجئے اس اجتماع کو اس اتحاد کو دشمنوں کی نظر نہ لگے ہمیشہ ایسے ہی رہیے بما علینا اللہ البلاغ المبین